موسیقی اس میں سے پہلے تو آپ لوگ پشاور ظلمی کی جرسی دیکھ لیں جو کہ دیکھنے میں تو کافی زیادہ کلاسک نظر آ رہی ہے جبکہ اس کے بعد کراچی کینگ نے جو ہے وہ کچھ اس طرح یہ کی جرسی ریویل کی ہے اور یار ان سب کے علاوہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جرسی ہے وہ بھی آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک تو یہ تین جرسیز جو ہیں وہی سامنے آئی ہیں تو ان میں سے آپ کو کونسی بیس لگی آپ لوگ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور یار بات اگر پی ایسل کے علیٹڈ چلی رہی ہے تو پی ایسل کا جو سونگ آنے والا ہے وہ علی زفر اور آئیما بیک سنگ کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہیشٹے کھل کے کھیل بتایا جا رہا ہے تو کیا لگتا ہے کتنے سالوں بعد علی زفر دوبارہ جو ہیں وہ پاکستانی آڈینس کو امپریس کر پائیں گے یا نہیں اور یار بات اگر کرکٹ کے علیٹڈ چلی رہی ہے تو ریسل ہی شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ اپنے ٹوٹر پر ایک سپیس لائف کر رہے تھے جس میں ان سے محمد آمیر کے علیٹڈ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ان کے ساتھ ایکسپیڈنس کے سارا جو آپ نے آئیل ٹی ٹونٹی میں ان کے ساتھ میچس کھیلے اور آمیر کے پاکستانی ٹیم میں کمبیک کے علیٹڈ بھی وہ بات کرتے ہیں تو شاہین کیا کہتے ہیں آپ لوگ خود دیکھ لیں اور شیریار اظہر نے پوچھا ہے کہ محمد آمیر کے بارے میں آپ کے خیالات اور کیا آپ ان کو کنونس کریں گے کہ وہ ریٹائیمنٹ روپس لے کے پاکستان ٹیم کے لیے دوبارہ سے پیش ہوں کافی اچھا رہا آمیر کے ساتھ بولے کرتے ہوئے تقریبا ہم کوئی پتہ نہیں بارہ سو کتے دن پان سال بعد ہم دونوں نے بولنگ کی کافی اچھا لگا ہماری اس میں بھی آئیل ٹوٹی میں بھی یہی کوشش تھی کہ ایک دوسری کو ہم بتائے کہ اگر میں پہلا اور کر رہا ہوں تو میں آمیر کو بتاؤں اگر وہ کر رہے ہیں وہ مجھے بتائیں تو ہمارا پارٹنرشپ کا وہ تھا بہت اچھا رہا اور از اکیپٹن کیا بات کریں گے ان سے کیوں ریٹائیمنٹ روپس میں کوئی سوچیں اور اب آپ لوگ کا کیا اپنی رہے کہ محمد آمیر کو واپس آنا چاہیے یا نہیں آپ لوگ کومنٹ بوکس میں لازمی بتائیں تو ہر بعد اگر کرکٹ اور کرکٹرز وغیرہ کے لیٹ چلی رہی ہے تو ریسنلی ایک کومیڈیا نے ہرش گجرال جنہوں نے ریسنلی شویب ملک کی جو شادی ہوئی ہے اسی کے لیٹر اپنے ایک stand-up کومیڈی میں بات کرتے ہیں اور وہ کائنڈ او پاکستانی کرکٹ کو بھی تھوڑا بہت پوک کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیں پاکستان سے ہے کسی کیا ہے شویب ملک کی شادی مبارک میرے کی شادی مبارک میرے کی شادی مبارک میرے کی شادی مبارک پہر آپ کا کیا اپنی نیا آپ لوگ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں مگر پوری ویڈیو دیکھ نہیں ہو تو لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کے لاتے میں مزید آگے بنے تور ہماری جگلی نیوز ہے وہ پاکستان میں الیکشن وغیرہ کیلئیٹڈ ہے تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ آنے والے ہیں اور سین کچھ اس طریقے کا ہے کہ بہت سی الیکشن کی جو پارٹیز وغیرہ ہیں وہ پاکستانی عوام کو کول کے ذریعے اپنی پروموشنز وغیرہ کروا رہے ہیں جیسے کہ کچھ ٹائم پہلے مجھے بھی ایک کول آئی تھی اور اسی طریقے کی کول جو ہے وہ پاکستان کے کچھ کریٹرز وغیرہ کو بھی آئی ہے جیسے کہ حمزہ بٹی کو پی ایم ایلن کی کول آتی ہے اور ان کا اس کے اوپر ایسا ریاکشن ہوتا ہے بھائی میں مزاق قلاب بتا رہا ہوں اب یہ بھی ہمیں ایک کول آئی ہے جس میں وہ بندہ کہتا ہے کہ میں میاں نواز شریف بات کر رہا ہوں اور آپ اگر مہنگائی کے خلاف جنگ چاہتے ہیں اور خوشحالی چاہتے ہیں تو مسلم لگ نون کو وارڈ ڈالیں بھائی مسلم لگ نون کی what 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 sorcery is this یاس اور مہنگے انصاف سے نجات پہلے تو آپ مسلم لگ نون کے نشان شیر پر موڑ لگا ہے بھائی حمزہ بٹی کے علاوہ نومی کو جب کول آتی ہے تو نومی بھی یہ ویڈیو شیر کرتے ہیں میں محمد نواز شریف بول رہا ہوں آٹھ فروری ووٹ ڈالنے کا دن ہے اگر آپ نے مہنگائی وربت بے روزگاری سونے دے یار نواز شریف نواز جانے یار سونے دے بھائی پلیز یار تم نہ کر خیر بھائی یہ کول سننے کے بعد بیلنس تو آپ کا خود ہی کٹ رہا ہے تو اسی کولز وغیر آ رہی ہوں تو ان کو بالکل بھی اٹینڈ نہ کریں خیر اس کے لئے وہ مزید آگے بڑھیں ہماری جگلی نیوز ہے وہ ارفان جنے جو کے لیٹڈ ہے تو ریسنلی ارفان جنے جو نے اپنے انسٹا پر ایک qn لگایا تھا جس میں کوئی فین جو ہے وہ ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فادر بن چکے ہوئے ہیں نہیں تو اسی کا وہ ریپلائی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا سین جو ہے وہ پرائیوٹ اٹھنا چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر وہ یہ چیزیں وغیرہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو فارم جو نے جو کیا کہتے ہیں آپ لوگ خود دیکھ لیں یار ویسے تو میں تمام کانٹنٹ کری خضا کر رہا ہوں یار ویسے تو میں تمام کانٹنٹ کری خضا کر رہا ہوں میں اپنی زندہ ہی میں کچھ چیزیں برائیوٹ رکھتا ہوں جس میں سے ایک چیز یہ ہے میں فادر ہوں نہیں ہوں بیٹا ہے بیٹی ہے کتنی بیٹی ہے کتنے بیٹے ہیں یہ چیز میرے تکی رہے میرے محلوب رشتہ داروں دوستوں تکی رہے گی اس کے علاوہ مزید آگے بڑھنے تو کراچی میں جو ریسنلی بارش ہوئی ہے اس نے کراچی میں جو ہے وہ صرف کچھی آرز میں کافی زیادہ تباہی مچا دی جیسے کہ کسی کی شادی خراب ہو گئی تو کسی کی گاڑی اور یار اسے ہی سین جو ہے وہ پاکستانی یوٹیوبر شاہیر خان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ان کا بھی جو پروگرام ہے وہ اسی طریقے سے بڑی آتا ہے اور یار وہ اسی کے لیے ٹیٹیک ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں خواتین و حضرات خدا غواستہ گھر سے مت نکلیں مت نکلیں کیونکہ بھائی میری گاڑی میں تو بھڑ چکا ہے پانی ہے اور میری گاڑی کھڑی میں بلکل روڈ پہ اب میں کئی نہیں نکل سکتا کچھ نہیں کر سکتا اس کی جیت ہے بھائی یہ ہماری تھوڑی سی ریبون ہے نا تو یہ نیچے لگتی ہے خریر اگر آپ لوگ کراچی سے ہیں تو آپ لوگ کے علاقے کی کیا حالت ہے آپ لوگ کومنٹ بوکس میں لازمی بتائیں بگر اس کے لیوہاں مزید آگے بڑھیں تر ہماری جگلی نیوز ہے وہ وقار زکا کے لیٹڈ ہے تو ریسلی کچھ دنوں پہلے وقار زکا نے امران خان کے اگنسٹ ایک ٹویٹ وغیرہ کیا تھا اور وہ جو سارا سین ہوا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا تو اب ریسلی انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ امران خان سے ان کے کوئی پرسنل گرڈیز وغیرہ نہیں ہے اور یہ جو ویڈیوز وغیرہ اور یہ پوش وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں امران خان کے گئنس وہ امران خان کے لیے نہیں پیٹھی آئی کے لیے ہوتی ہیں کہ آئندہ کبھی وہ اقتدار میں آ جائے تو بیسی حرکتیں نہ کریں جیسی انہوں نے پہلے کی ہیں اور وہ اس کے لیے رڈکیا بات کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ خود دیکھ لیں اب کیوں کہ کچھ لوگوں نے یہ سوچی لی ہے کہ شاید واکار زکا پتہ نہیں امران خان سے کوئی پرسنل اس کا پرسنل کچھ نہیں ہے میں اپکا چیز بکھا دیتا ہوں کہ پرسنل ہوتا میں ہمیشہ دیتا ہوں لیکن میں بھی صرف بتا رہا ہوں صحیح ہے مالے صاحب دیتے ہیں یا کوئی اور میری طرح دیتے ہیں یہ ہیوزٹن میں میں نے اٹھنڈ کی ہے فنڈریزر ٹھیک ہے اس تاری کو کیا ہے پھر سارے کوئن کی ایمیل آئی ہے کہ آپ کو ہمیں بھیجنے آپ نے ڈنیشن دیتی اور یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ اور کتنی ڈنیشن دیتی کیوں کہ لوگ زیادہ بولتے تو دکھانا پڑتا ہے یہ شاکت خانم کے لیے ابھی نہیں ہمیشہ سے ہوتا ہے چھوٹی سا رقم کوئی بڑی چیز بھی نہیں ہے لیکن دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ امران خان سے اگر مجھے پرابلم ہونا تو میں کسی فنڈ ریزر میں ان کے نظر بھی نہ ہوں فنڈ ریزر میں جاؤں بھی نہیں یہ پی ٹی آئی کو سفق دلانے کے لیے کہ آئندہ کبھی حکومت میں آ جاؤ آئندہ کبھی سیٹنگر ہو جائے تو یہ حرکتیں مت کرنا کہ رانہ سان اللہ پر 40 کلو ہیرو ان کا بنا دیا چوروں کو پکڑیں گے اس کو پکڑیں گے ایک آنمی پر فوکس کرنا آئندہ بھی آگر آ کے یہ حرکتیں کر دی ہیں تو پھر وہی زلط ہوگی تو اب آپ کا کیا اوپین ہے آپ لوگ کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں مگر اس کے لئے ہم مزید آگے بڑھے تو ہماری جوگلی نیوز ہے وہ شیرم کی سکیچ بک کے لیٹڈ ہے تو ریسال ہی سوشل میڈیا پہ شیرم کے کچھ فیک پیجز بکیرہ بنے ہوئے جس سے شیرم جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسپوائنٹیڈ اور کافی زیادہ گھسے میں لگتے ہیں اور انہوں نے انہی کے ریلیٹڈ کچھ پوشت بکیرہ شیر کیے اور وہ لکھتے ہیں اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس شیملیس نے میرے چینل کا جو لوگا ہے وہ بھی ریموو کر دیا اپنی ویڈیو سے اور وہ لکھتے ہیں تب یہ کون کون سے پیجز ہیں وہ تو آپ لوگ کی سکرین کے اوپر آئی رہے ہوں گے پھر اس کے لئے وہاں مزید آگے بڑھیں تو کچھ ٹائم پہلے رہت فتح علی خان کی جو ساری کونٹروورسی وغیرہ ہوئی جس میں وہ اپنے سرونٹ وغیرہ کو مار رہے ہوتے ہیں اور وہ جو سارا سین ہوا تھا اسی کے اوپر اب ریسیللی جو یوہانی سنگھ نے ریاکت کیا ہے اور یہاں وہ اپنے انسٹاگرام پر ایک سٹوری لگاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رہت فتح علی خان نے جو ہے وہ اب اپولیجی کر لی ہے تو ابھی ان کو ماف کر دینا چاہیے باقی جنتا مالک ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مافی بنتی ہے یا نہیں اور یہاں اس کے لئے ہمزید آکے بنے تا اور ہماری جو کیلئی نیوز ہے وہ ادیلز بلوگ کے لیٹیڈ ہے تو ریسیللی ادیل جو ہے وہ اپنے چینل سے کچھ ٹائم کیلئے بریک لینے والے ہیں اور اسی کا ریزن بتاتے ہوئے وہ اپنی کمیونٹی پوست میں ایک پوست شیئر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کچھ دنوں سے میری تبیت جو ہے وہ ٹھیک فیل نہیں ہو رہی وجہ یہ کہ آئی سیٹ جو ہے وہ دن با دن خراب ہو رہی ہے اسٹریس بہت بڑھ گیا ہے سکرین ٹائم اور ایڈیٹنگ کی وجہ سے میری آئی سیٹ میں کافی فرق آ گیا ہے بیسیکلی میں تھگیا ہوں ہر دن صبح اٹھو ایڈیٹ پہ پانچ گھنٹے لگاؤ سارے شوشل میڈیا پہ اپلوڈنگ کرو اور وہ بھی اکیلے ایڈیٹر پیسے اتنے مانگتے اور کام دو روپے کا بھی نہیں کرتے اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے میری ہنٹرلل بعد میں پھر سب کچھ میں اب ڈیلی بلوگ نہیں بناوں گا جب تک ایک اچھا ایڈیٹر نہیں رکھ رہتا میں اور میں جس رمضان تک آپ کو بلوگز دینے کی کوشش کرتا رہوں گا اور اس کے بعد ایک لمبا سا گیپ لوں گا کیونکہ میں تھگ گیا ہوں تو کچھ مند کے لیے میں فیس بوک اور یوٹیوب سے انکنسسٹنٹ رہوں گا اس کے لیے معذر تب وہ بریک اپ لیں گے اور کب وہ کچھ ٹائم کے لیے یوٹیوب بغیرہ چھوڑ دیں گے اس کے لیے تو کچھ پتا نہیں ہے لیکن جیسے ہی ڈیٹیلز بغیرہ آتی ہیں تو میں آپ لوگ کو بتا دوں گا بغیرہ ابھی کے لیے تو میرے پاس آپ سب کے لیے صرف اتنی نیوز تھی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ